موسیقی اُس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کے لیے کچھ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے غزل میں آسان آسان لفظوں سے آج کے حالات کی تصویریں بنانا اور اسے اپنی آواز کی کونج میں اس طرح سے پیوس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ مشاعرے کے بعد بھی لوگ اس شاعر کے غزل کے شیر گنگناتے ہوئے پائے جائیں یہ کمال ہے جناب میرسم گوپالپوری کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب میرسم گوپالپوری سلام علیکم میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک کلام مشہور زمانہ کلام بہت بہت دعائیں ملی جہاں جہاں بھی میں نے اس غزل کو پڑھا اس کلام کے کچھ اشار آپ کے خدمت میں پیش کرو بطور خاص ملازہ فرمائے جہاں جہاں ذرا تھا ارشاد علی جی بھائی اتنا بے جانے ہوں کیا غزل بھائی کیا غزل تھیڑ دی نظیم بھائی خدا کی قسم میں کچھ اور پڑھنے والا تھا مگر اتنا اچھا یہ سن رہے اس وقت کہ میں نے اپنا فیصلہ بڑھنا اور میں ان کی عدالت میں اپنے غزل کے کچھ اشار رکھتا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے اتنا بے جانے ہوں احساس کے ماروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح بھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح بھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح میسام اگر مجھے موقع دے تو میں ان کو یہ بتا دوں میسام گوپالپوری کا ایک کمال یہ ہے کہ شاعر صرف غزل سناتے ہیں لیکن میسام گوپالپوری کا اگر آپ نے مود بنا دیا ذرا ان کا ساتھ دے دیا تو یہ غزل آپ کو سنائیں گے بھی اور غزل آپ کو دکھائیں گے بھی یہ کمال آپ دیکھیں گے ذرا اذا تعلیوں کے ساتھ ان کا مود بنا دیتے ہیں شاعر کا ساتھ دیجئے پھر دیکھیں گے بھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح شیرازے کرتے ہیں کچھ تو ہو دل کو سکوں کچھ تو ہو دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم چھوڑ کر اب تو نہ جاؤگے بہاروں کی طرح باہبا چھوڑ کر ابی تو نہ جاؤگے بہاروں آپ آپ نے حوصلہ بخشا ہے دیکھیں میں شیر پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بتا اُرے خاص ملازہ فرمائیں چھوڑ کر ابی تو نہ جاؤگے بہاروں کی طرح میری طرف متوجہ ہو جائیے شیر سنئے کوئی چارہ نہ رہا ترے کے تعلق کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ترے کے تعلق کے سوا بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں دراروں کی طرح کوئی چارہ نہ رہا ترے کے تعلق کے سوا بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں دراروں بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح ساتھ رہے سکتے ہیں ساتھ رہے سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے ساتھ رہے سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے انہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کب کون سا کام کرنا چاہیے اللہ بہتر جانے ایک گھر پہ بھی باقی کی کام یہ صحیح وقت پہ انجام دیتے بھی ہیں انہیں ساتھ رہے سکتے ہیں یار میرا موڈ بنا ہم دونوں کناروں کی طرح اتنے مجبور ہیں ہم دونوں کناروں کی طرح حاضر کرتا ہوں شیر سنیے جب اسے آزادی کے محول میں رکھا ہے قدم اہلِ علم حضرات تشریف رکھتے ہیں ایک فرق کی دعایں چاہتا ہے دات کی شکل میں جب اسے آزادی کے محول میں رکھا ہے قدم زندگی قید ہے بیوہ کے سنگاروں زندگی قید ہے بیوہ کے سنگاروں کی طرح زندگی قید سنیا شیر حاضر کرتا ہوں باتا اور خانس منازہ فرمائے جس کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل جس کو جس کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح ہاں وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح بھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح حاصل کینے دل کا جمکتا شیشہ عشق آنکھوں سے بہے خون کے دھاروں کی طرح عشق آنکھوں سے مقتہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے مجھے اپنا وقت پتا ہے سلسلے کا آخری شیر مقتے کا شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے عشق آنکھوں سے بہے خون کے دھاروں کی طرح ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم علماء اکرام موجود ہے اگر داد آپ کی اس پر نہیں آئے گی تو پھر کس شیر پہ آئے گی حاضر کرتا ہوں ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم روزی پڑھتا ہوں میں قریان کے پاروں 我ںہ واں وقت واں واہ 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 موسیقی